بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر میں نماز کیسے ادا کریں گے مختصر طریقہ آپ کے سامنے پریکٹیکل کر کے بلکل جیسے پڑھنا چاہیے وہاں آپ کے سامنے پڑھ کر بتا رہا ہوں اور اس سے پہلے چند باتیں سمجھئے سب سے پہلی بات یہ ہے نیت اس طرح کریں گے کہ میں دو رکعت نفل نماز اللہ کے واسطے ادا کر رہا ہوں عورت ہے تو کر رہی ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیجئے کیونکہ شب قدر اگر آپ کہیں گے میں شب قدر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو نماز بھی نہیں ہوگی اور ثواب تو آپ کا بیکار چلا جائے گا اسی لئے شب قدر کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے بلکہ نفل نمازیں ہوتی ہیں اور دو دو رکعت کر کے آپ جتنی چاہیں اتنی نفل نماز ادا کر سکتے ہیں اب چلیے پڑھ کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے میں یہاں پر زور سے ترات کر رہا ہوں ورنہ آپ آہستہ قرات کریں گے کیونکہ اس میں کوئی زور سے قرات کی ضرورت نہیں ہے آپ سور فاتحہ سنا وغیرہ عوض باللہ بسم اللہ اس کے علاوہ جو اور دعائیں وغیرہ علمد شریف وغیرہ جو بھی ہے سب کچھ آہستہ آہستہ پڑھئے گا میں زور سے اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو بتانا ہے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں اس لئے میں زور سے قرات کر رہا ہوں اور دو دو رکعت کر کے آپ جتنی چاہیں اتنی پڑھتے جائیے اور نماز آپ کی ہوتی جائے گی اور سب قدر بہترین رات ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لیلت القدری خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے یہ رات اس لئے اس رات میں جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کرنا کی کوشش کرئے اب چلئے نماز پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں میں دو رکعت نفل نماز اللہ کے واسطے ادا کر رہا ہوں میرا رخ کا بے شریف کی طرف اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن سراط المستقیم سراط الذین نمت علیہم غیر المقدوب علیہم لطلین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناك الكوتر فصل لربك و انحر انا شانئك هو الابتر اللہ اف اکبر سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم سمی اللہ لمن حمده ربنا و لکا الحمد حمدان کثيرا طيبا مبارکا فيه اللہ اکبر سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم اللہ اکبر اللہ مغفر لی ورحمني وعافني وحدني ورزقني اللہ اکبر سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحانہ ربی اللہ الرحیم سبحانہ ربی اللہ الرحیم سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَنَا رَبِّيَ الْعَلَى سُبْحَنَا رَبِّيَ الْعَلَى سُبْحَنَا رَبِّيَ الْعَلَى اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ مَغْفِرْ لِي وَرْحَمْنِي وَعَافِنِي وَحْدِنِي وَرْزُقْنِي اللہ اکبر سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى اللہ اکبر التحیات للہ والصلابات والطیبات السلام عليك أيها النبي ورحمت الله وبرکاته السلام علينا وعلى عباد الله صالحين اشهد أن لا إلہا إلا الله واشهد أن محمد عبده ورسوله اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حميد مجيد اللہم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حميد مجيد اللہم إنني طلمت نفسي ذلماً كثيراً ولا يغفر الدنوب إلا أنت فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَرْحَمْنِي إنكَ أنتَ الغفور الرحیم السلام عليكم ورحمت الله السلام عليكم ورحمت الله یہ دو رقات میں نے بالکل نماز پڑھ کے آپ کے سامنے رکھا ہے دیکھیں اس میں ایک چیز اور بتا رہا ہوں جو رکو سے اٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوکے ربنا لکل حمد کہتے ہیں اس میں آپ ربنا لکل حمد بھی کہہ سکتے ہیں ربنا ولکل حمد واو کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں طرح حدیث سے ثابت ہے اسی طرح اس کے بعد ایک دعا ہے حمدن کثیران تو یہ میں مبارکن فی اس دعا کو بھی حدیث سے ثابت ہے اگر آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ورنہ نئے کہیں گے تو سواب کم جائے گا لیکن کہہ لیں گے تو سواب زیادہ مل جائے گا اسی طرح دونوں سجدے کے بیچ میں میں نے ایک دعا پڑھی ہے اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر بیچ میں آپ کچھ بھی نئے پڑھیں تھوڑی دیرے بیٹھ کے پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے دونوں سجدے کے بیچ میں اور بھی بہت طریقے کی دعایں ہیں یہ جو میں نے دعا پڑھی ہے جو میں نے دعا پڑھی ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیث میں کئی الگ الگ دعایں ہیں جیسے کسی حدیث میں ہے اللہم مغفر لی ایک مرتبہ کہہ لیجئے کسی میں ہے تین مرتبہ اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی تین مرتبہ کہہ کے پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیے اسی طرح اور بھی کئی مسائل ہیں اس بارے میں اور اسی طرح یاد رکھے گا جو سنا میں نے پڑھا ہے صرف پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں سنا نہیں پڑھا ہے اور اسی طرح پہلی رکعت میں جب ہم نے سنا کے بعد شروع کیا تو عوض باللہ میں نے پڑھا ہے پہلی رکعت میں لیکن دوسری رکعت میں کھڑو ان ایک بات ڈائریکٹ بسم اللہ پڑھا ہے سنا نہیں ہے عوض باللہ بھی نہیں ہے صرف بسم اللہ ہے اسی طرح آمین وغیرہ سنا وغیرہ سب جو ہے سب آہستہ آہستہ کہنا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اس طرح کر کے آپ دو رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں اور اسی میں صرف فرق کریں گے کہ میں نفل نماز کی جگہ تہجد کی نماز بول دیجئے تہجد کی نماز آپ کے ہو جائے گی اسی طرح آپ اس میں کوئی اور نماز بننا چاہتے ہیں اسی طرز پہ اسی طریقے پہ نیت میں فرق کرئے اور نماز آپ کے ہو جائے گی